وہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کا نام عامال وزنی ہو گیا نیکیوں سے پلہ بھر گیا فروردگارِ عالم نے اس کی اوپر قریبی فرما دی وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کا نام عامال حلقہ نہ گیا نیکیوں سے پلہ خالی ہے بدیوں سے بھرا پڑا ہے زبان سے ہر وقت چگلی کر کر کے جلے کر کر کے شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلان کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے فلانے کی کوٹی مجھے مل جائے فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے فلان کی دکان میری بن جائے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَنَازِينُهُ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا سارا ریکارڈ گندہ کر لیا ساری مثل گندی کر لی اور سوچا تک نہیں کیے میرے موہ پہ ماری جائے گی میرے سامنے آئے گی عدالت میں کڑا ہو کر بیان دیتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر دیا جاتا ہے قانون دالوگوں سے مسورے کر کے جاتا ہے ماہرین قانون سے مسورے کر کے جاتا ہے میں کیا سکابِ آن دوں اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی اگر زبان نے ناجیز قیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی تجھے مقدمہ کا فکر ہے زندگی کا فکر کیوں ہو نہیں یہی لوگیں خسارہ پانے والے یہی لوگیں توٹا پانے والے یہی لوگیں زیاں میں جانے والے یہی لوگیں خسارہ اٹھانے والے انفسہم فی جہنم خالدون اللہ پاک فرماتا ہے دائمی جہنم دوں گا ہمیشہ کے لئے جہنم میں ٹھیک دیا جائیں گے تلفہو وجوہہم النہار وہم فیہا کالی ہون پروردگار عالم جل شانوں نے اللہ پاک فرماتا ہے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں عبدالعباد کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ٹھیک دیا جائے گا تلفہو وجوہہم النہار جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی جھلس کے رکھ دیں گی تفسیر ہی بلے کثیر میں موجود ہے تفسیر ہی بلے کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے پان سو پان سو میل دور بھاگیں گے ہزاروں میل دور نکل جائیں گے لگر خدا کی شان دیکھو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آدھ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے نعم لے لے کر آواز دے گی او فلان ایدرہ ترکھ کانا میں ہوں اِلَّهَا لَغَانَ الزَّادَ لِّشَّوَعَا تَدْعُو مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمْعَفْ اَوْوَا کہا چلے آؤ ادھر آؤ یہ واقع حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا پان سو پان سو میل سے جانم کی لگتے آئیں گی اور سو سو آدمی مومن ہوں گے بیچ میں ایک کافیر ہے ایک فاسق ہے اس طرح اُٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اُٹھا لیتا ہے اس حالت میں اُٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر بہقدہ ناموں کی آباد آئے گی اور فلان منافق کہاں چلا اور فلان فاسق تو کہاں چلا اور فلان کافر تو کہاں چلا فرمایا تلفہ ہوں بجوہ ہوں من نار شہروں کو جھلس کے رکھ دے گی ایسا چیڑا چلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی سابن ملتا رہے تو وہ شاہی دور نہ ہو سبحان اللہ اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے فرمایا کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی جمعے میں نماز میں درس میں گھر میں علم تک آیا تی تتلا لیکن کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا نہیں سنا تم نے اللہ تاک فرما رہے ہیں ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوها فتحة بوابها وقال وقال لهم خزنتها علمیاتكم رسل ملکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَوْا اَيَوْمِكُمْ هَادَا او جہانلم میں جانے والو او جہانلم میں جلنے والو جہانلم کے انگار بننے والو کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا وہی سوال پر وردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے فرما اَلَمْتَكُنْ عَایَاتِ تُتْلَا لَيْكُمْ کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا فَكُنْتُمْ بِحَاتُ كَذِّبُهَانُ تُو نے جھوٹ جانا تھا تُو نے غلط جانا تھا تُو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں فَكُنْتُمْ بِحَاتُ كَذِّبُونَ اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھیں آگے وہی آیتیں ہیں اُدھر آگ جلا رہی ہے اُدھر پروردگارِ عالم پوچھ رہے کیوں بھئی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا تم نے اس کو جھٹلایا نہیں تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہنے لگے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتَ لَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا غَالِينَ الٰہُ الْعَالَمِينَ وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا وہی بات وہاں کہی غالب آگئی ہم پر ہماری بدنصیبی ہمیں بدنصیبی نے گھیرے رکھتا ہمیں بدنصیبی نے مارا ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے اولیاء اکرام کے ہم نزدیک نہ گئے صحاب اکرام کی بات ہم نے نہ مانی اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی غالبت علینا شِقوتنا بدنصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا ہم گمراہ ہو گئے اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آجے نماز نہیں پڑی حضیبت نصیبی ہے آج جمعہ ملی گیا کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو تم دس دس میل سے دس بیس بیس میل سے ساٹ ساٹ میل سے آ جاتے ہو اور کئی ادھر ادھر دو دو چار چار قدم پر دو دو چار چار فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیر رہا ہے کوئی حقہ پی رہا ہے وہی قرآن کریم نے بات دور آئی ہے کہ اللہ پاک کھرا کر کے پوچھیں گے کہ وہ سالم ادھر آ اَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی نگا جی بدنصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِّين گمراہ ہو گئے جی بدنصیبی نے مار لیا جی اب وہ تو خدا کی عدالت ہے آخرت کا معاملہ ہے دنیا گزر چکی دار المہن گزر چکا دار العمل گزر چکا وہ تو دار الجزا یا سزا ہے وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یہ سزا ملے گی وہاں بدنصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا اور اس کے بعد بندے کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِلَّا ظَالِمُونَ اِلَهُ الْعَالَمِينَ بدنصیبی نے تو ہم کو مارا ہے دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے ہم نے جہالت جان کے نہیں کی بدنصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے رَبَّنَا رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال دے ہم کو اس عذاب سے فَإِلَّا ظَالِمُونَ ہمیں معاف کر دے ہم ہیں بڑے ظالم بڑے ظلم کیے اپنے اوپر گھر والوں پہ ظلم کیے خود بھی شرک کی لانت میں دوبے اولاد کو دوبویا بیوی کو پکڑ کے پھر تیرے آج اس خبر کی مٹی چاٹی کل اس خبر کی جا کے مٹی چاٹ لی کل کو بہا چکر لگا کل کو وہاں کا طلاف کیا رَبَّنَا 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 اے ہمارے پروردگار بدنصیبی نے ہم کو مار دیا فَإِلَّا ظَالِمُونَ کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پس گئے زلالت و جہالت میں پس گئے تھے بدنصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں اقرار کر لیا اطراف کر لیا پھر آگے جھولی بھی پھلا دے ربنا اغفر لنا ورحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِ مِیلُونَ ربنا اے ہمارے پروردگار ہم پہ کریمی فرما اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا اطراف بھی کر لیا تسلیم کر لیا اقبال جرم کر لیا یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ تو معاف کر دے تو بڑا ارحم الراہیمی نے جھولی بھی پہلا دی مانگ بھی لیا اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا نگر قرآن کریم کی اگلی عیت پڑھو خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی جو بلال کے دل میں تھی رب ذو الجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا ارحم الراہیمین کا جواب سنو پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا ادھر جھولی پھیلائی بھیک مانگی اپنے آپ کو ظالم بتایا گمرا بتایا بدنصیبی بدبختی میں مارے گئے اب آدھاتی ہے اخصو پیہا وَلَا تُکَلِّمُونَ اور ایک اور بات بتا دوں تفسیر ابن کسیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں کہ قرار والی اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے گمراہی میں مارے گئے ظالم ہیں ہم تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے جب میرے طرف جان کرنا یہ آواز لگاتے لگاتے یہ نایتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو اٹھارہ سو سال گزر جائیں گے اٹھارہ سو سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے فرمایا تُو نے مہا ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا یا تو تُو پھسا ہوا ہے تجھے اختیار دیا تھا میں نے میں نے تجھے اختیار دیا تھا تُو اپنی چلا یا میری چلا تیری مرضی میرے قرآن کریم کو مان یا نمان میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نمان میرے نبی کے یاروں کو مان یا نمان میں نے اختیار دیا تھا وہاں تو تُو نے ٹھکرا دیا آج اچھارہ سو برس گدر گئے یوں لکھا ہے تفسیری بن کسیر میں چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بچے کو مارے تو وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی اٹھارہ سو سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی ہر ہم الراہی مین جس نے آج تجھے زندگی دی ہے سانس آج آ رہے ہیں موقع ملا ہوا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ ہی کہتا ہے یا ربی میں دس مرتبہ آواز لگتا ہوں لبی کی آبدی اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے میں دس مرتبہ آواز دیتا ہوں میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے میں دو بالشت بڑھتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں بندے کی طرف گھوڑ کے آتا ہوں اور یوں فرمایا بازہ بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنکا ہے پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں میرے بندے دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سیوا دیکھو نا جی کسی رشتے دار کو کسی یار کو اگر آپ کہے یار تیرے سیوا میرا کون ہے کہ نکول جاوا کون ہے جہاں کو میں اپنا آکھا تو ہی میرا بندہ ہے تو ہی میرا بڑا ہے تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے اور کہتا ہے تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں اسی طرح سے جب بندہ تاتا ہے پرورددار اس کائنات میں آخرت میں قبر میں احسر میں اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں تو اٹھارہ سو برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا اپنے ظلم کا اقبال کیا اپنی گناہ کا اعتراف کیا آواز یہ نہیں آتی جہاں میرے بندی میں نے تجھے معاف کر دیا جہاں میرے بندی بدنصیبی نے تجھے گیر لیا تھا بدبختی نے تجھے مار لیا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا بلکہ آوازہ یہ ٹھارہ سو سال کے بعد اخصو فیہا بلا تکلمون خبردار پکواس بن کر کلام نہ کر دمیاد اللہ چاہے تھی جد کرتا حیادار کھوکنا پہ اخصو فیہا بلا تکلمون کلام نہ کر زبان بن کر خبردار میری خدائی کے سامنے تُو نے نام لیا تھا میں جانتا نہیں آج بدنصیبی کا نام لیتا ہے تُو پرانا پاپی ہے تُو نے دین کا مقابلہ کیا پران کا مقابلہ کیا نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے تُو بڑا سیانہ تھا جب اس طرح میں پڑا رہتا تھا دمکی آئی پر ورددار عالم کی طرف سے یہ بات میں نے اس لئے عرض کرتی آج عام لوگوں کا مساج بنا ہوا ہے اوہ جی ساڑی بدنصیبی ہے کی کریے نہ کرو پھو قرآن پر حق ہے خدا کا کلام ہے یاد کرو دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا یہ قارب کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا ملہ جا رہے ہیں قرآن کریم پڑھنے والے حافظ ہے یہ ملہ جا کے طالب علم ہے یہاں تک ہے آج تماشا بسوں میں سٹوڈنٹ کار لے کر چلتے ہیں اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالیج کا کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے ٹھیک آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کار ہو اے دینو کار کس نے بنا دیتا تو کی پڑھنا کہ قرآن کریم پڑھنا قرآن شریف پڑھنا لگا دو سٹوڈنٹ ہوندہ ہے سٹوڈنٹ ہوندہ تو جدو پیری ماں مرے گی نا اس دن سٹوڈنٹ بنے گا یہ ہے یعنی اندازہ لگائیں آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں انگریزی کی عظمت ہے بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں جب بھی یہ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کامیاب کرے اللہ میاں تو ساڑھے سر کے بھوئے تو جلمہ بڑھے تو ساڑھے لوگ کی نالہ بڑھ جاوے بڑھے خوش ہوتے ہیں اللہ باب جلے شانون انہی آداد وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے اس لئے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے اس لئے فرمایے اخسو بیہا وَلَا تُکَلِّمُونَ قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَتَ سِنِينَ یاد کر لیں زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا جس نے تجھے بنایا تھا شاہی دی تھی صدر بنایا تھا گورنر بنایا تھا ڈی سی بنایا تھا افسر بنایا تھا ذمہ دار بنایا تھا سرمایہ دار بنایا تھا میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی ورنہ تُو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی میں نے دی تھی میں نے بندہ کہتا ہے نہیں 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 میں نے اپنی چلاکی سے لیئے میں نے اپنی حوشیاری سے کارخانہ بنایا میں نے اپنی حوشیاری سے بنگلہ بنایا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے میری بات مانجا سب کچھ میں کرتا ہوں اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا گھر ہے ایک شکن تمہیں ہو سکتا ہے علماء اترام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اس کی ماں قبرستان میں آئی بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی سکندر ذلکرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں الگ 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 وہ پوری کوئے کرعے عرض پر بادشاہ تھی تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پر کھڑی ہو کے روئی تو یوں آواز آئی کہ تُو ایک سکندر کو رو رہی ہے یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے بتا کون سے وہ بلا رہی ہے آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑا بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے جو موقع ملا تو میں نے تمام کو لقوہ بنا لیا وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے وہ زمین جو وزیر آزم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے وہ زمین جو بڑے بڑے پیر و فقیر درویشوں کو کھا جائے جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا تم نے پڑھوانا کی اس کے بعد لوگ آئیں گے رومیں گے دھومیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نامل صالحا غیرالذی کلنا نامل ربنا ربنا ہو رہی ہے ماتو اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے تیرے جلال کی قسم تیری قدرت کی قسم تیری وحدانیت کی قسم تیری علوہیت کی قسم تیری سچا ہونے کی قسم کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے ربنا اخرجنا نامل صالحا غیرالذی کلنا نامل الہی آپ کے دنیا میں بھیج دے بڑے بڑے اچھے کام کروں گا رات کو جاگوں گا دن کو روزہ رکھوں گا ہر وقت آت میں قرآن کریم رکھوں گا محمد حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا اوہ میاں غلطی ہو گئی کوئی غلط نہیں گھر کی ہویا میں اپنی غلطی من جو لئی مگر وہاں یہ بات نہیں عبادائق وقیل اليووام ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم حادا ومعواکم اللارو وما لکم من لاسرین تجھے قیامت پہ یقین نہ آیا میری ساتھ پہ یقین نہ آیا میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین نہ آیا میرے کلام پہ یقین نہ آیا آج تُو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں ومعواکم اللارو ومعواکم من لاسرین دنیا میں تُو نے مجھے بھولا ایسے غفلت آکے تجھ پہ پڑی ساری جوالیں گدر گئیں میرا نام نہیں ساری رات بیٹ جاتی ہے میرا نام نہیں سارا دن ختم ہو جاتا میرا ذکر نہیں ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی او کمینے کھلایا میں نے پالا میں نے کبھی میرا جھان بھی تیرے دل میں آیا میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلہ سازی یہ بہانے یہ مکر او جی فرسک نہیں ملتی او جی میں مسروف آدمی ہوں کیا کروں دنیا کا دندائی مجھے کرنا پڑتا ہے پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ غزر کسی کا قبول نہیں کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا دیم گدر گیا تبارک اللہی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک اللہی کی سوتے وقت تلاوت کرے ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک اللہی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی جھگڑا کرے گی گناہ ہے گناہ دار ہے پھر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی اتنی پکی یاری کی یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی حدیث میں آتا کہ قبر کی عذاب سے نجات ہوتی ہے سورہ تبارک اللہ کی تلاوت سے تو اس میں ایک عیت موجود ہے وَقَالُوا لَوْ كُنْ لَا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنْ لَا فِي أَسْعَابِ السَّيِّينَ ہم نے قرآن لا سمجھا اس وقت ہم نے جان لا دیا ہم گناہ دار بن کے مر گئے فَعْتَرَفُوا بِذَنْ بِهِمْ الٰہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اب میں اپنے گناہوں کا اطراب کرتا ہوں اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرمِ عظیم ہوئے ظلمِ عظیم میں نے کمالی ہے مجھے محب کر دے عبادتی السوکل عربی کا لفظ ہے سوکل کے معنی ہے دفعہ ہو جا جہے تھی سوکل چال دفعہ ہو خبردار بکواس کی اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بنے گا اب کی یا ربی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے وقت ہے مانگ لے وقت ہے کمائی کر لے وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے وقت ہے دولت کمالے قبر بنا لے حشر بنا لے قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے قبر کے لیے بچھاؤنا اور بستر بنا لے روشنی اور لائلٹین کا انتظام کر لے اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آپ زمزم تیار کر لے تمام چیزوں کا وقت آٹھ ہے اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا یہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بدنصیبی نے مجھے مار دیا تھا اور یہ بس گمرائی ہو جو گئی تھی اس سے کام نہیں چلتا پروردگار عالم مجھے ہو رہا آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے یاد رکھو کوئی قوم کامیاد نہیں ہو اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا حکم کیا ہے خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے دھمکی کا ہی پتہ چلے گا اس کی رہیمی کا ہی پتہ چلے گا اس کی قریمی کا پتہ چلے گا جنت اور دوزت کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزت کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا خدا کی قسم شہاب اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی گرمی سردی بھی لگتی تھی ذات الرقاہ ایک جنگ کا نام ہے ذات الرقاہ ذات الرقاہ ایک جنگ کا نام رکھا گیا اس کا اردو ترجمہ ہے چیتھڑوں والا جنگ ٹھگڑیوں والا جنگ چلیوں والا جنگ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس نہ جوٹی ہے نہ کپڑا ہے یا خدا کی قسم پتھڑ پر پور رکھتے تھے صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آب کے انگاڑے پر رکھتے ہیں اپنے پیروں کو چیتھنے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ اکرام چلے کسی جنگ میں صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے گزارے کیے اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم ہو کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم کم سے کم پنگرہ دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی کمائی تو یہ لوگوں نے کی ہے نہیں اور آپ کیا کمائی کر کے لے ڈائیں گے اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میں راشہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی تن میں راشہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی اب تو جھکے سرکس خدا کے سامنے ہے بڑی پا گیا جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑی پا جوانی چلی گئی مل کے نہیں آئے گی بڑی پا آگے اب تو جائے گا بڑی پا نہیں جاتا بڑی پا نہیں جائے گا تو جائے گا کبھر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا نہ بچپن آئے گا نہ جوانی آئے گی نہ سباب آئے گا نہ وہ حسر و جوان آئے گا نہ وہ خیالات آئیں گے اب تو قبر آئے گی قبر اور یہ وہی قبر ہے اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے عمیر بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے منصف کے مالک پڑے ہیں بڑی بڑی حسینہ بڑی بڑی خوبصورت بڑے غماس پڑی ہے جاؤ آواز لگاؤ پوچھے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کہہ کمائی کیجئے جمعے کے دن دروش شریف کا احتمام کرو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعہ رات کو سات سو مرتبہ دروش شریف پڑا ہزار مرتبہ پڑے بغیر سویا نہیں کرتا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جارت ہوئی فرمائے نور الدین آج تین سو مرتبہ دروش شریف کم کیوں پہنچ جا اب تجھے بھی حضور کی جارت ہوئی خواب میں تمنہ ہی نہیں شوق ہی نہیں ذوق ہی نہیں ارادہ ہی نہیں پروگرام ہی نہیں شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندوں پر اٹھا تر پہنچا دیا اور اپنی موت آج بھی یقین نہیں باپ کو پہنچایا امہ کو پہنچایا ساسوسر کو پہنچا دیا ہزاروں استداروں کو پہنچا دیا اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو جس نے پڑا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا خرامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لئے شکارت کرے گا اور ایک حریص میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لئے بدعا کرتا ہے یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے استغفار کیا کریں آپ ساری مشکلوں کا حل ہے پریشانیوں کا حل ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر گامان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سید الہو مولانا محمد النبی الامی الہاشمی والا علیہ وصحاب برنت الکرام الہو العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے یا الہو العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہو العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت عبرو ایمان کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما الہو العالمین جتنے مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا ان کی کیا کیا عرضو ارتمنا ہے یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو سب کی جھولیاں بردیں الہو العالمین یہ ہمارے ساتھی ہیں کل قاسم پر اسے بچہ دوڑ گیا ہے اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے کئی ساتھیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے کوئی بس کا کاروبار کرتا ہے کوئی دکان کا کام کرتا ہے یا اللہ سب کے کاروبار برکت عطا فرما الہو العالمین تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان پکتا دندار بنا عامال صالح اخلاق اصلہ کی توفیق عطا فرما یا ہمارا بچہ عبد الرمان اللہ پاک اس کو بھی اولاد عطا فرمائے اس کی ہمشیرہ کو بھی تکلیف اللہ اسے سے احتکام عطا فرمائے الہو العالمین بہت ساتھ دعاوں کے لئے کہتے ہیں سب ہی کے لئے دعا کر دو یا اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما تمام کی مشکلوں کو آسان فرما جو مسجد کی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کے مال و جان و برکت عطا فرما الہو العالمین ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے بچا موت کی تلخی سے بچا الہو العالمین اپنے فضل و قرم سے ہم سب کی